جی اسلام علیکم دوستو آج ایک پھر بڑی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس ائرپورٹس پرو 3 کو رپیر کریں گے اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے جو ایک سائیڈ والی وہ چارج ہو رہی ہے اور یہ سائیڈ والی چارج نہیں ہو رہی تو اس میں اس کو کس طرح سے چیک کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسک کریں کیونکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ہم مزید آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میں امید کہتا ہم کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی تو اس کو پہلے اوپن کریں گے پہلے اس کی جو بیٹری ہے اس کو چیک کریں گے تو وہ ڈیٹ تو نہیں ہو گئی اگر وہ ٹھیک ہوئی تو پہلے اس کو اوپن کریں اس کو باکس کو اس باکس کو اوپن کر کے اس کے اندر سے یہ چارجنگ پڑھنے ہیں یہاں پہ چیک کریں گ یہ چارجنگ پڑھنے لگے ہوتے ہیں یہاں بھی کچھ کار بنا جاتا ہے اس کو چارجنگ شروع ہو جائے گا تو ابھی شروع کرتے ہیں پہلے دوستو پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے جو بیٹری ڈیٹ تو نہیں ہوگی جو بیٹری ڈیٹ 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 بیٹری کی حصل lebih von set تو جی دوستو جیسے کہ ہم نے ابھی چیک کیا کہ اس جو بیٹری ڈیٹ ڈھو بلکل ٹھیک ہے three point seven voir کے ہوتی ٹھوڑی سی لو بیٹری ہے لیکن بیٹری کی بیک کے پاس چھا ہے تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہماری اس کے بیٹری تو ٹھیک ہے لیکن اس باکس کے اندر اس باکس کے اندر مسئلہ ہے تو ابھی ہم اس کو اس طریقے سے بند کریں گے ہمیں اس کے ساتھ اپن کریں گے تھوڑی سی یہاں پہ ہم نے پہلے اس کو اپن کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ ایک یہاں پہ لوگ ہوتا ہے اور ایک یہاں پہ تقریباً تین چار لوگ بنے ہوتے ہیں اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں سے اپن کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے بڑے اپن کر کے رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ بہت اچھی کوالٹی کی ہے اپوڑ پرو 3 ہے تو اس میں یہ اب یہاں پہ ایک کوئل دیکھ رہے ہوں گے یہ ویرلیس کوئل ہے یہ ویرلیس چارجر کے لیے کوئل لگائی گی یہ ویرلیس چارجر بھی ہو سکتی ہے اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو ہم ویرلیس چارجر کے اوپر رکھیں گے اور یہ ہماری چارج ہونے شروع ہو جائے گی ٹھیک دوستو تو یہ آپ کو یہاں پہ ملومات بتاتا چلیں یہ تھوڑی اچھی کوالٹی کی ہے جو تھوڑی اچھیک کوالٹی کی ہوتی ہے تھوڑی مہنگی ہوتی ہے تو اس میں ایک اپن اپن کشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ویرلیس چارجر کے لری بھی چارج کرسے ہنے بینا وائر کے تو ہمارے اس میں مسئلہ تھا اس میں مسئلہ تھا یہاں پہ جو یہ جو لگے ہوئے ہیں اس پہ کاربن بھی آ سکتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں گازرک بے تو یہاں بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لائٹ پر وہ گلو ہو رہی ہے یہاں بھی ہماری لائٹ گلو ہو رہی ہے اور جیسے ہمیں اس کو یہاں سے نکالیں گے تو پھر بھی ہماری لائٹ گلو ہونے چاہیے دیکھئے پہلے جام ہم کومكن آف کرتے بھی ہماری لائٹ گلو نہیں ہوتی تو اس میں ہے مسئsawہ تھا کہ کار بن آگیا تھا پہ لائٹ امس fight نہیں ہے یہاں کہ دیکھئے له ہماری لائٹ گلو ہونا شروعΑ ابھی ہم اس کو نکالیں گے تو ہماری لائٹ گلو ہونا شروع ہو کر پسند اللہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ گیرلس چارجنگ ہے تو ابھی ہم اس کو گیریلس چارجنگ پر چک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بس ویالس چارجر تھا یہ دیکھئے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ چارجنگ کے اوپرے ائرپورٹس کے رکھا تھا یہ چارجر ہونے شروع ہوئی یہ دیکھئے یہ ہماری لائٹ ریڈ لائٹ میں گلو ہو رہی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے بیلس چار سر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکیں یہاں پہ بلکل بند ہے جیسے ہم اس کو اوپر رکھیں گی ریڈ میں گلو ہونا شروع ہوگی تو یہ ہوتا دوستو جو ایک لو کوئیلٹی کی اور ایک ہائی کوئیلٹی کی ائرپورٹس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس چیز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جب بھی آپ پرچیز کہیں تو میری تو یہ ہی رکمنٹ ہوگی کہ آپ اچھے کوئیلٹی کی پرچیز کریں یہ بھی ویرلس چار سر ہے یہ دیکھئے یہاں بھی آپ کو یہاں بھی چار سر ہو رہی ہے تو جی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگئے ہوگی اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو شیئر کیجئے دعا میں یاد کیجئے ملتے ہیں نہیں ویڈیو کا ساتھ اپنا بہت سرہ خیال رکھئے دیکھئے لگئے 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 لگئے